اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ایک دفعہ پھر حاضر ہے حرملسٹ فیروز علی آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک نظریہ مفرد ازا سلاسہ کے ایسے نسخہ کے حوالے سے ہے جس نے دوسرے فارماکوپیا کے نسخہ جات سے الگ ہی اپنا ایک نام کمائے اور یہ ایسا نسخہ ہے جس نے بہت سے عطبہ اکرام کے چورن ہو گئے یہ حاضم ہو گئے دوسری جتنی بھی اس طرح کی حاضم چیزیں تھیں ان کو ان کے محطب سے نکال کے اپنا نام بنایا ہے اس نسخہ اکیلے نے تو اس کے اجزاء بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے اور یہ نوٹ کر لیجئے گا خواہد بتانے سے پہلے آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم اس نسخہ کے حوالے سے چلتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے کون سا ٹھیک ہے اس نسخہ کو حاضم پانچ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ جو حاضم پانچ ہے اس کے کمالات یہ ہیں کہ یہ گرم خوش کی مزاد یعنی کہ غودی ازلاتی مریض زیادہ آتے ہیں کچھ کے پاس ازلاتی سا بھی یہ جو دو تحریکے اس میں زیادہ مریض سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں نظریہ مفرد ازا سلاسہ والوں کو ٹھیک ہے اب یہ کہ الحمدللہ یہ جو حاضم پانچ ہے یہ دونوں پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے الگ الگ طریقے ہیں دینے کے ٹھیک ہے عام لفظوں میں جو اس کا فائدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیٹ کی گیس ہوگی باؤ گولہ ٹائپ جوتی ہے یا گیس اوپر کو چرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ احتلام وغیرہ پہ بھی یہ کام کر جاتا ہے کوئی بھی احتلام کی دعائی نہ ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو صرف یہی اکیلہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ نا امید نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ گرم تر ہے جس کے ویسے یہ غدد ناکلا کو تحریک دیتا ہے غدد ناکلا سے مراد یہ ہے کہ جو غدد جازبہ ہوتے ہیں وہ جسم میں جذب کرتے ہیں مواد کو تو جب کوئی غلط مواد جسم میں جذب ہو جاتا ہے یعنی کہ جس کے ویسے خارش پیدا ہوگی جسم میں یہ کوئی بھی انفیکشن پیدا ہو رہی ہے سوزش پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لئے پھر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ غدد ناکلا کو تحریک دے یعنی کہ انہیں ہم سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو اس کی عمل کو تیز کرنے کے لئے یہ ہمارا حازم پانچ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ غدد ناکلا کو تحریک دینے کے لئے جب وہ غدد ناکلا تحریک میں آتے ہیں تو پھر جو جسم سے مواد نکلنا ہو وہ جب نکلتا ہے تو انسان کو بھی سکون ہو جاتا ہے جو اگر کوئی خارش کا مسئلہ ہوگا یا کوئی بھی سوزش کا ہے یا اگر جو بھی انفیکشن ہوگا وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کا یہ نارمل جو عام حازم کے فائدے ہوتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ نارمل میدی کی صفائی رکھے گا یا کھانا وغیرہ حازم کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی مزید فائد ہیں جس کا میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلن بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کا نمبر ایک فائدہ جو ہے جن کے چہرے پہ دانے یا کیر محاصل سے ہوتے ہیں ان پہ یہ دیا جا سکتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے طبعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی تحریک ازلاتی صحبی ہے تو اس کے دانوں سے خون وغیرہ رست ہے یا تھوڑا سا مواد پہلے بان جاتا ہے گھرسہ اور پھر یہ مواد خون امیز نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اسے وہ ازلاتی صحبی تحریک کا نام دیتے ہیں اور اس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جب دانیں کھرچ دیے جاتے ہیں جسم سے یا چہرے سے تو اس کے بعد ان کے جہاں ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ سیاہی مائل نشان چھوڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ حازم پانچ جب وہاں دیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ نا امید نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پرہز یہ کروائیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ وہ پھر کورس موسے کھائے اس طرح کی چیزیں جو عدویات ہیں کوئی تضابی مائل یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اگزیہ بھی عدویہ بھی ذریبہ سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں پھر ٹھیک ہے اسی کے ساتھ پھر اگر کسی کے پس دوالے دانیں چہرے پر پس بن رہی ہے دانوں کے یعنی کہ ہم طبیب اسے کہتے ہیں کہ گرم خوش کی مزاج میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں یہ خون کی حدد کی ویسے ہوتے ہیں یہ والے دانیں جو پس بنتی ہیں جب ٹھیک ہے پس بنتی ہی گرم خوش کی مزاج میں ہیں اور ہاں اس کا معطریقہ بھی ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں کہ جن کے چہرے پر دانیں ہیں ان کو آپ صبح خالی پیٹ دے دیں اور شام کو اثر کے وقت دے دیں کوئی تین یا چار بجے تقریباً اندازن دے دیا کریے گا ٹھیک ہے پانی کے ساتھ ہمراہ پانی ایک سے ڈیڑھ گرام کافی ہے اس کی مقدار خوراک پانسو ایم جی تک بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہو بھی جائے ہزار ایم جی ویسے نارمل اس کی مقدار خوراک بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کہ اگر کسی کو بابا سیر ہے ٹھیک ہے تو حالانکہ بابا سیر کے لیے بہت سی میڈیسن بھی دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ نسخہ بنا لو یہ بنا لو حالانکہ یہ نسخہ اکیلا کام کر دے بابا سیر پہ لیکن اس کا بدرکہ الگ ہوگا بدرکہ الگ سے مراد یہ ہے کہ جو ساتھ میں چیز دینی ہے وہ الگ ہوگی ٹھیک ہے اس دفعہ ہم پانی کے ساتھ نہیں دیں گے اس دفعہ ہم دیں گے مکھن کے ساتھ مکھن لینا آپ نے ایک جمچ اس کے ساتھ آپ نے ہزار ایم جی کا کیپسول اس حازم پانچ کا رکھنے ٹھیک ہے اور آپ نے وہ مکھن کسی طرح مریض کو کھلا دیں صبح خالی پیٹ صبح ایک ٹائم صرف کھلا دیں حازم پانچ اس طرح اس طرح پندرہ دن کال لیں انشاءاللہ یہ ہے کہ خونی بابا سیر تجار سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر بادی بابا سیر ہے تو ساتھ میں کوئی بھی مرہم وغیرہ لگوا دیں یا اکیلی گلیسرین بھی لگوائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی نا امید نہیں کرے گی جب یہ میڈیسن بھی کھاتے لیں گے اور اس میں تھوڑی سی چینی لازمی ملانی ہے ہاں شگر والے مریض نہ ملائیں اس کے علاوہ جو نارمل مریض ہیں وہ لازمی چینی اس میں ملائیں کیونکہ یہ جب چینی ملا لی جائے دودھ میں تو یہ جلدی کام کرتا ہے اس کے قبض کی اوپر ٹھیک ہے جی تو ساتھ میں جب حازم پانچ ہوگا تو بہت اچھے اس کے ریزلٹ ملتے ہیں دیکھنے کو ٹھیک ہے اگلا جو اس کے ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن کے چہرے پہ دانے جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے اگر زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں کیلڈ سے یہاں بن گئی ہیں تو آپ حازم پانچ کو مکھن کے اندر مکس کر کے اعضا مرہم یا اعضا کریم سمجھ کے تو آپ چہرے پہ لگوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہفتہ دس دن میں چہرے کی جو ترو تازگی وہ بھی واپس آنا شروع ہوگی اور یہ کہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ سکن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دانیں وغیرہ یا جو چھوٹے چھوٹے اندر سراخ بن جاتے جلد کے وہ بھی پور ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ فیل ہوتے ہیں تو جلد برابر ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی واپس آ جاتا ہے اور سیاہیاں وغیرہ کیل محاصر یہ سب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اگلہ اس کا فائدہ یہ ہے حازم پانچ کہہ کہ نارمل کسی کو بھی اگر اپینڈکس کی درد ہے ٹھیک ہے تو اپریشن کا کہا جاتا ہے یہ اس طرح کچھ تو وقتی طور پہ اگر اس کو درد کو روکنا ہو تو صرف اور صرف سیون آپ کی بوتل لے لیں کوئی آدھا کپ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ حازم پانچ ہزار ایم جی کا دے دیں انشاءاللہ دس منٹ سے پہلے پہلے اپینڈکس کی درد ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ مزید کوئی اگر علاج کرنا چاہتے ہیں اپریشن تو ہمارے طب میں تو اپریشن کے بغیر بھی حل ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کیے بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے باقی درد روکنے کے لیے یہ موضوع بہت موضوع ہے ٹھیک ہے جی بہت عالی کام کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی کے بہت زیادہ گیس بند گیا جس طرح کہ دل کی طرف گیس آ جاتی ہے کچھ کے پیٹ کی گیس یہ اصار پچھرتی ہے اس کو بھی آپ سیون اپ کی بوتل کے ساتھ ہی دیں گے تو وہ بھی یعنی کہ کوئی بھی ریہی درد ہو رہی ہے کسی کی جسم میں ضروری نہیں ہے کہ میدی میں ہی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ریہی درد ہو تو آپ اس کو اسی طرح کار سکتا ہے کہ سیون اپ آدھا کپ ہو جائے ٹھیک ہے سیون اپ کی بوتل جو ہوتی ہے وہ آدھا کپ ہو جائے اور باقی ایک ہزار ایم جی جو کیپسل ہوتا ہے اس حازم پانچ کے وہ آپ نے دینے ٹھیک ہے جی تو اس کا ایک اور جو فائدہ وہی ہے جن کو بھوک ہی نہیں لگتی ٹھیک ہے بھوک اس کے استعمال سے ایسی لگے گی کہ انشاءاللہ ہیران ہو جائیں گے ریزلٹ دیکھ کے ٹھیک ہے جس کے لئے میں نے سپیشلی طور پر یہ ویڈیو بھی بنائی ہے وہ اس طرح ہے کہ تریفلا لینا ہے تریفلا ایک طبعی یونانی کے مشہور و معروف نسکہ ہے ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا وہ سن لیں آملہ بیرہ اور حریر یہ تین چیزیں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں جب یہ ہموزن پیس لیں گے تو ہم اسے تریفلا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کرنا ہے کہ آملہ بیرہ حریر یعنی کہ تریفلا کا جو صفوف ہو گئے یعنی کہ پودر ہو گئے وہ لینا آپ نے دس گرام اور اس میں ڈالنا آپ نے حازم پانچ دس گرام یعنی کہ دونوں ہموزن ٹھیک ہے اب دس دس گرام یعنی کہ مکمل بیس گرام بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ دس دن کی دوائی جو ہے وہ آپ کی بن گئی ہے ٹھیک ہے ایک گرام صبح ایک گرام شام ٹھیک ہے اس طرح آپ نے میڈیسن کھلانی ہے دس دن تو انشاءاللہ یہ ہے کہ دو چار دن کے اندر اندر بوک بڑا یعنی کہ ڈبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ دو روٹیں اگر کھا رہے ہیں تو چار روٹیں ہیں انشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کھائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اتنی بوک لگتی ہے اور کھانا حضم بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف بوک لگتی ہے کھانا حضم بھی ہوتا ہے اور بندہ خود اپنے آپ کو ترہ تازہ محسوس کرتا ہے آپ نے جب وہاں آنتوں کی سوزش پر دینا ہے تو صرف اس کو آپ نے کرنا ہے اس طرح ہے کہ ارکے غلاب اور ارکے بادیاں یعنی کہ سونف کا ارک سونف کا ارک اور ارکے غلاب یہ آدھی آدھی بوتل لے لینی ہیں یعنی کہ مکمل ایک بوتل باہر لینی ہے ٹھیک ہے اب وہ بوتل آدھا کپ اس میں سے ارک نکال کے یعنی کہ دونوں کو مکس کرنے کے بعد آدھا کپ ارک لینے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا باہر لینے دونوں کا تو آپ نے اس آدھا کپ پانی کے ساتھ یہ جو حازم پانچ ایک ہزار ایم جی کیپسول جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح اور شام یہ آنٹوں کے سوزش کو بھی ختم کرے گی اور انشاءاللہ جو بھی جسم میں ذہلیل مواد ہے ان کو بھی یہ خارج کرے گا ٹھیک ہے جی میدے کے درد کے لیے آپ اس کو ارکے سونف کے ساتھ دیں ٹھیک ہے ہزار ایم جی کیپسول صبح شام آدھا کپ ارک ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی کو کلسٹرول ہے تو ارکے پدین نہ ہو جائے ارکے سونف ہو جائے ٹھیک ہے ان دونوں کے ساتھ آپ نے جب ان دونوں کو ملا لینا اس کے ساتھ ایک کپ پانی ہو ان کے آرک کا ٹھیک ہے صبح دوپیر شام دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ دس دنوں میں کلسٹرول جاتا کا ہے اور اسی طرح اگر کسی کے مسئلہ زوف جگر کا تو آپ اس کو یہ ہی حازم پانچ شربت بزوری کے ساتھ دیں اسی طرح کسی کے بخار وغیرہ سردی کے ویسے بخار ہو گیا یہ جس طرح ہمارے موسمی بخار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ حازم پانچ ایک کیپسل جو ہے وہ ہاتھ میں ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہ ویسے چٹان ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مریض کھالے اس طرح ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کے اسی طرح چٹانے سے استعمال کرنے سے یعنی بغیر پانی کے بات کر رہوں چٹانے سے انشاءاللہ یہ ہے کہ مریض کا نزلہ زکام وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ خانسی جو کر رہا تھا یا گلے میں جو خراش تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کے بخار وغیرہ تھا یا بلگم نکر رہی تھی سردی کے ویسے وہ بھی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی حازم پانچ کے حوالے سے تو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر رہے چینل کو سبسکرائب کریں